بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ایک گیم نکلا ہے لوگ کھیل رہے ہیں اور نوجوان بوڑھے بچے سب لگے ہوئے ہیں اس کو پب جی کے نام سے کہا جاتا ہے پب جی گیم کا نام ہے پب جی تو اس کے مطالق میں آپ کو بلکل سریح الفاظ میں مسئلہ بتاؤں گا لمبی بحث نہیں کروں گا کیونکہ اس کے کئی وجوہات ہیں جو گیم کھیلے جا رہے ہیں ایک تو مطلقاً گیم ہے میں ایک گیم کا اصول آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ سمجھیں اصول یہ ہے اگر فرائز کا ترق لازم آتا ہو گیم کھیلنے سے آدمی جو ہے گیم کھیلنے میں اتنا مزگول ہو جائے کہ اب فرض نماز بھی چھوڑ دے جو فرائز ہیں ان کا ترق کر دے فرض نماز نہیں بلکہ فرض میں کچھ بھی اداخل ہو سکتا ہے ماں باپ بلا رہے ہیں ماں بلا رہی ہے باپ بلا رہا ہے اب یہ بیٹھ کے گیم پر لگا ہوا ہے کوئی دھیانی نہیں دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جا سکتا ہے میں تو گیم کھیل رہا ہوں اے ایسے ہی ہو رہا ہے آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے اس صورت میں گیم کا کھیلنا قطعا ناجائز ہے حرام ہوگا شریعت میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے اگر فرائز کا ترق لازم آتا ہو اگر واجبات کا ترق لازم آتا ہو وہ جو واجب چیزیں ہیں اگر ان کو چھوڑ دیتا ہو تو اس صورت میں مکروع تحریمی ہے گیم کا کھیلنا اسی طرح اگر کوئی سنن اور مستحبات کو جو ہے ترق لازم آتا اس سے تو پھر مکروع تنظیحی ہوگا تو بہرحال بات اتنی ہے کہ یہ گیم کے اصول ہیں لیکن یہاں جو گیم آج کل چل رہا ہے پب جی کے نام سے یہ تصویر کے بھی حکم میں داخل ہے یہ تصویر کے بھی حکم میں داخل ہے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے جل نمبر دو سفر نمبر آٹھ سو اسی کھول کر دیکھئے گا اس کی تفصیلات اگر دیکھنا چاہیں بے شمار کتابوں میں اس کی تصریحات موجود ہیں میں بلکل صاحب بتاؤں گا تصویر جو ہے تصویر یہ سب کے نسدیک ناجائز ہے کسی کے نسدیک جائز نہیں ہے اللہ بھی ضرورت جو جائز قرار دیتے ہیں وہ صرف ضرورت کی وجہ سے بلا ضرورت کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں ہے سب اس کے ناجائز ہونے پر متفق ہیں سب اس کے ناجائز ہونے پر متفق لیکن صرف ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا جاتا ہے یہ جو گیم کھیلا جاتا ہے پب جی کے نام سے یاد رکھیں یہ تصویر کے بھی حکم میں داخل ہے اور یہ آزمایا گیا ہے یہ جو ہے تجربہ کیا گیا ہے یہ گیم ایک ایسا گیم ہے اس میں بلکل لوگ جو ہے لگ جاتے ہیں اور اس میں جو ہے کھیلنے والا بلکل مست ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے کون بلا رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کو محسوس تک نہیں ہوتا ہے جب اتنی جو ہے اس میں مسئولیت ہو جاتی ہے تو یہ تو یقینی بات ہے کہ فرائز اور نماز وغیرہ سب چھوڑ سکتا ہے وہ ماں باپ بلائیں گے تب بھی بیٹھ کے کھلتا رہے گا اور خاص کر کے تصویر کے حکم میں بھی داخل ہے جس کی وجہ سے پبجی کا کھلنا شرعان جائز نہیں ہے شریعت میں اس کی قطعان اجازت نہیں ہے یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے بہترین اسلام وہ ہے جو لایانی چیز جو بیکار چیز ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے صرف وقت برباد ہوتا ہے زیائے وقت ہے ایسے کاموں سے بچ جانا ایسے کاموں کو ترک کر دینا ایسے کاموں کو چھوڑ دینا یہ بہترین اسلام ہے اس اسلام کو اصل اسلام کہا جاتا ہے تو اس کو یہ حدیث بتا رہا ہوں یہ حدیث حدیث ابو حریرہ کی حدیث ہے تیرمی شریف میں کولگر دیکھئے گا جل نمبر دو سفر نمبر 58 58 پہ یہ حدیث موجود ہے سواب الیمان میں بھی حدیث موجود ہے جل نمبر 4 سفر نمبر 255 پہ تو بہرحال یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں صرف وقت برباد ہوتا ہے یہ یہودیوں کی ایک سازیس ہے مسلمانوں کو پوری دنیا والوں کو وہ چاہتے ہیں اپنے مٹھے میں لے لیں اپنے قبضے میں لے لیں ان کی بہت بڑی چانل ہے آپ جانتے نہیں ہیں آج کل جو پیسے کی قیمت گھٹ رہی ہے پیسے کی قلت ہو رہی ہے اصل مال سونا چاندی ہے یہ ایک علمی بحث ہے یہاں چھیڑتا نہیں ہوں یاد رکھیں وہ چاہتے ہیں تمام دنیا والے ان کی مٹھی میں آ جائیں یاد رکھیں اسی لئے ابھی بھی وقت ہے آپ جو ہے سمبل جائیں ابھی بھی سمجھ جائیں ابھی بھی ان کے چنگل میں آنے سے بچ جائیں ایسے تو وہ دنیا کو مٹھی پہ لے چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت کر فرمائے یاد رکھیں یہ گیم کتن نہیں کھیلیں مکمل پریز کریں صرف وقت برباد ہوگا یاد رکھیں اگر آپ کا وقت برباد ہوا بعد میں جب پچتائیں گے جب وہ وقت ختم ہو جائے گا روئیں گے تو پھر وہ وقت واپس نہیں آسکتا ماں بلا رہی ہے آپ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں جب ماں کا انتقال ہو جائے جب بلانے والی نے رہے تب احساس ہوگا میری ماں بلا رہی تھی میں آتا نہیں تھا اس وقت رونے سے کچھ نہیں ہو سکتا ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی سمل جاؤ کسی نے کیا خوب کہا ہے الوقتو اسمنو من الدہب وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ بہتر ہے سونا چاندی جو ہے سونا شکا چاندی روپے اس سے بھی بہترین چیز ہے اس سے بھی امدہ ہے وقت اس سے بھی قیمتی ہے وقت لہٰذا وقت کو برباد نہیں کریں وقت کو صحیح جگہ استعمال کریں ورنہ بعد میں پچتائیں گے تو وہ وقت جو ہے لوٹ کر آپ کے پاس نہیں آسکتا جو وقت گزر گیا گزر گیا اسی لئے صحیح جگہ استعمال کریں موت کی تیاری کریں جو سختی موت میں ہے قسم خدا کی کسی بھی چیز میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی سختی موت کے وقت آئے گی اس وقت کو یاد کریں موت کو یاد کریں اللہ کو رازی کریں یاد رکھیں اس گیم سے مکمل پرہیز کریں بچیں اپنی اولاد کو بچائیں اپنے گھر والوں کو بچائیں موبائل کا صحیح استعمال کریں غلط استعمال نہیں کریں اللہ تعالی ہمیں جو ہے سریعت کا پابند بنائیں ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے صحیح فہمتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں میرے ویڈیو